میں وہ وقار دیا کہ جب آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے پارلمیٹ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے بڑے نئے پرانے سارے ممبر صدرات آپ کی بات کو کمال توجہ سے سنتے ہیں اور فقط سنتے ہی نہیں بلکہ میں نے تو بہت سے حضرات کو یہ کہتے سنا کہ اگر بولنا سکھنا ہے تو کوئی مولانا سے سیکھے نے کہا آپ کو اللہ تعالی مولانا کے تفیل بولنا بھی سکھا ہے اور ان کی طرح ایک ہمدرد دل بھی عطا کریں لمبی چوری کوئی بات نہ کرتے ہوئے میں حضور والا صفات کی خدمت میں آپ تمامی حضرات کی طرف سے اور اس حقیر فقیر کی طرف سے اور مالیہ کی کمیٹی کی طرف سے مالیہ کے تمامی ہمارے آگےوان حضرات کی طرف سے گزارش کروں گا کہ حضور والا صفات اپنے بیان سے اپنے خطاب سے ہم تمامی حاضرین کو نوازے ہم حضرت کا استقبال کریں اس سے پہلے کمیٹی والوں کی ایک تمنا ہے کہ ہم اپنی طرف سے حضرت کی گل پوشی کریں اس لیے میں کمیٹی کے ایک ذمہ دار آدمی سے گزارش کروں گا کہ جلدی فلہار لے کر کے آئیں اور یہ صدر صاحب ہیں ماشاءاللہ محمد ابراہیم صاحب محمد ابراہیم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی حبیبه الكریم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علما بالقلم علما الانسان ما لم يعلم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظی صدر اجلاس کردار و عمل کے حامل حضرت سید شاہ سلیم باپو صاحب مددللہ حلالی آپ کے جسم کی اسلامی شریانوں میں ایمان کا کرنٹ دوڑانے والے میرے بہت عزیز بھائی شیر راجستان حضرت اللامہ الحاج مفتی شیر محمد خان صاحب مددللہ حلالی اسٹیج پر تشریف فرما سادات کرام مشایخین اعظام علماء اسلام مدخ خان خیر الانام علیہ السلام سرزمین مالیہ پر رہنے بسنے والے اور گجرات کے مختلف علاقہ جات سے ہزاروں ہزار کی شکل میں اس عزیم الشان اجلاس میں تشریف فرما ہونے والے محترم مزرگو ہم عمر ساتھیوں اسلامی نوجوانوں پردہ نشین ماں اور بہنوں آئیے ہموراپ انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ سب سے پہلے تاجدار دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قلب کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ حدیع درود و سلام نظر کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد بارگاہ رسالت میں ایک بار اور حدیع درود اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید ایک بار اور بلند کیجئے درود و سلام کے نعرے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ چراغِ علمِ نبی ہر طرف جلائیں گے جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے موازد سامین مجھے بے پناہ مسررت اور خوشی ہے کہ اتنا کثیر مجمع نہائیت ہی سکون اور سنجیدگی کے ساتھ مفکرِ قوم و ملت حضرت اللامہ مفتی شیر محمد خان صاحب کی پرز مغز تقریر کو نہ صرف یہ کہ سن رہا تھا بلکہ دلوں کا دروازہ قبولیت کے لیے بھی کھلا ہوا ہم نے باطنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کرے انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کی توفیق ہم سب کو حاصل ہو میرے بھائی ایک ہوتی ہے تقریر اور ایک ہوتی ہے تحریک تقریر کو قبول کرنے والے لوگ ضروری نہیں ہے ہم اور آپ جس مذہب محضب یہ صرف زبان زبان کے اقرار سے حاصل نہیں ہوتا اسلام دل کے قبول کر لینے کے بعد ذہن و فکر میں اترتا ہے اللہ اللہ اقبال نے فرمایا تھا زبان کہ بھی دیا لائلہ تو کیا حاصل نگاہ دل جو مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں آج ہم تقریر نہیں کریں گے ہم کریں گے تحریک آپ کی زبان میں اپنی خطابت کو پسے پشت ڈالتے ہوئے آپ کے مزاج اور سمجھ کے مطابق آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ اور ہم انسان ہیں اور ہم سے ایک چھوٹی سی برادری ہے اس کا نام ہے جانور اور متحرک رہنے والوں میں ایک مخلوق اور بھی ہے جس کا نام ہے ملائکہ جانور کسے کہتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے آج ہمارا پیغام اگر آپ یہاں سے قبول کر کے چلے گئے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے میں اور اس کے رسول علیہ السلام کے کرم پہ بڑا بھروسہ ہے اولیاء اسلام کے فیوز و برکات کے سارے حصے آپ کی جھولی میں ضرور آ جائیں گے تقریر مت سننا تحریک کر رہا ہوں اس تحریک کے ساتھ لگنے کی کوشش کرنا ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے جانور ہوتا ہے بے اقل کام ہے اس کا صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہم علیف بے تیسے کی طرح آج آپ کو پڑھانا چاہیں گے میرے خیال سے جو بات میں نے کہی ہے یہ بات آپ گجراتی زبان میں اپنے ان تمام بھائیوں سے آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو آج کی اس مجلس محبت میں حاضر رہی ہیں ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے جانور جو بے اقل ہوتا ہے اور اس کا کام صرف اس کی اپنی ضرورت پورا کرنا ہوتا رہا کسی جانور کو آپ نے تقریر کرتے ہوئے سنا تحریک کرتے ہوئے سنا نعرہ لگاتے ہوئے سنا نہیں جانور کا کام ہے اپنی ضرورت پوری کرنا انسان کو بھی لوگوں نے جانور کہا ہے فلسفی کام بیٹھا ہے نہیں اٹھ رہا ہے کسی نے دو چار ڈنڈے مارے تو اٹھ جانور کا کام ہر حال میں اپنی ضرورت پوری کرنا ہے ہم لوگ ہیں انسان اور ہمیں بخشی گئی ہے اقل ایک مخلوق اور ہے اس کا نام ہے ملک فرشتہ ہمارے پاس اور اس کے پاس اور جانور کے پاس الگ الگ صفت ہیں فرشتہ اقل والا ہے مگر وہ ضرورت والا نہیں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے احکام ربی پر عمل کرتا ہے بات سمجھ رہا ہو نا ہم ہیں انسان ہمیں ضرورت بھی ہے یعنی جانور والی صفت بھی ہے اور فرشتوں والی اقل بھی ہے ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں تو یہ سب جو کام ہم کرتے ہیں یہ ہے جانور والا کام چونکہ ہمیں ضرورت ہے مگر ہماری اس ضرورت کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے اس کا نام ہے عقل زہر بھی ہمارے سامنے ہے اور امرت بھی امرت پی لیتے ہیں زہر نہیں پیتے پینے کی ضرورت ہے صاف پانی پیتے ہیں گندہ پانی نہیں پیتے عقل سے ضرورت کو ہم نے کنٹرول کیا عقل نہ ہوتی تو کچھ بھی پی لیتے کچھ بھی کھا لیتے عقل نے ہمیں بتایا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے عقل سے ہم نے سمجھا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے تو اور جب عقل سرکش ہو جائے جب عقل بغاوت کر دے تو تو رات رات جو جلنے لگتا ضرورت نے بغاوت کیا تو ہم ہم عقل کہ عقل نے عقل بغاوت کیا تب کیا کر علم اسے کنٹرول کرتا ہے عقل باغی ہوئی انسانیت کو اس نے جلانا شروع کیا علم نے کنٹرول کیا اور لگی ہوئی آگ کو مہر و محبت کے پانی سے بجھانا شروع کیا عقل اور علم جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو یہ ہزاروں لاکھوں کا جو مجمع ہے کتنی ہی دور کیوں نہ رہے ہماری آواز آسانی سے سن لیتا ہے یہ عقل اور علم کے کمالات ہیں جنہوں نے مل کر یہ لوڈی سپیکر تیار کر دیا مایکرو فون تیار کر دیا ایک کلومیٹر کی دوری پہ آپ میری بات سن رہے ہیں عقل اور علم نے مل کر ہوای جہاز چلا دیا پانی پہ ٹنوں من کا جہاز چلا دیا عقل اور علم نے مل کر ایٹم بم بنا دیا یہ کمال ہے عقل اور علم کا مگر میرے بھائی اگر یہ دونوں آزاد ہو جائیں علم بھی سرکشی کر دے علم بھی بغاوت پہ اتر آئے تب کیا ہوگا جب علم آزاد ہو جائے جب عقل آزاد ہو جائے تو ہیرو شیمہ پہ بم گرتے ہیں جب عقل اور علم آزاد ہو جائیں تو گجرات جلنے لگتا ہے جب عقل اور علم سرکش ہو جائیں آزاد ہو جائیں تو افغانستان میں لاکھوں انسانوں کے سر قلم ہونے لگتے ہیں جب عقل اور علم آزاد ہو جائیں تو بغداد پہ شولے لہرالے لگتے ہیں پرچمے شولے سرخ بلند ہو جاتا بوشینیہ کی تباہی یہ بتا رہی ہے کہ عقل اور علم بے لگام ہو چکے افغانستان کی بربادی بول رہی ہے کہ عقل اور علم آزاد ہو جائیں تو انسانی سماج اور معاشرہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے یا اس کی بربادی کی کون ہندو مسلمان سکھ ہیسائی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ جائیں کون مسلم اور نون مسلم ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اس کی ماں بہنوں کی مانگ کا سندور کھرج جائے کوئی نہیں چاہتا مگر یہ عقل اور علم جو بڑی بھاری بھاری ایجادات کے نمائندے ہیں جب یہ آزاد ہو جاتے ہیں بغاوت پہ اتر آتے ہیں تو انسانیت تباہی کے کگار پہ کھڑی ہو جاتی بات سمجھ رہے ہو ضرورت بے لگام ہوئی تو عقل نے کنٹرول کیا عقل سرکش ہوئی تو علم نے کنٹرول کیا اور علم سرکش ہوا تو ضمیر کنٹرول کرتا ہے جس کو ہندی میں انتر آتما کہتے ہیں ضمیر پکارتا ہے کہ ہندو مسلم سکھی سائی مت دیکھو انسان دیکھو آدمی دیکھو مانوتا دیکھو آنکھوں کے آسو دیکھو لبوں کا روٹا ہوا تبسم دیکھو حسرت و ارمان کا بنا ہوا مزار دل دیکھو بات سمجھ میں آئی ضرورت کو کنٹرول کیا عقل نے عقل کو کنٹرول کیا علم نے علم باقی ہو گیا تو اس کو کنٹرول کرتا ہے ضمیر اور جب ضمیر بھی سرکشی کر دے انتر آتما بھی بغاوت پہ اتر آئے بیمانی پہ اتر آئے تب تو رب کہتا ہے کہ پھر میرے محمد کی بارگاہ میں آؤ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ قلوب اور ضمیر کا تسکیہ جو کرتا ہے قلوب اور ضمیر پر جس کی ملکیت ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ضمیر کو وہ پاک کر دے گا علم و حکمت سکھانے والا رسول تمہاری انتر آتما کو عجوال بھوش دے دے گا پتا چلا ضمیر ضرورت نے بغاوت کیا تو عقل نے کنٹرول کیا عقل نے بغاوت کیا علم نے کنٹرول کیا علم نے بغاوت کیا ضمیر نے کنٹرول کیا اور ضمیر نے بغاوت کیا تو محمد مصطفیٰ نے کنٹرول کیا وَيُزَكِّهِمْ وہی نبی ہے جو دلوں کو پاک کرتا ہے اور جب ضمیر پاک ہوتا ہے تو محمد بن قاسم کی پوری کہانی اللہ ما شیر محمد صاحب کے زبانی آپ نے سن لیا یہ پیغمبر اسکلام کے تسکیہِ نفس کا کمال ہے کہ اس طرح ضمیر کو پاک انہوں نے کیا کہ سندھ کی دھرتی کا غیر مسلم پکار اٹھا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ کمال ہے تو بڑے محمد کا کمال کیا ہوگا تو زمیر کے مالک ہے مصطفیٰ کنٹرول ہے زمیر پر مصطفیٰ کا ملکیت ہے وہ تو ایک سٹھ ہجری میں چلا گیا تو کیا آج ان ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو اپنے زمیر کی پاکی کی ضرورت نہیں ہے اگر زمیر پاک ہے تب تو چھوٹ گئے اور اگر زمیر پاک نہیں تو وہ تو اگارہ ہجری میں چلے گئے اب یہ انسان کہاں جائے گا اب اس کا زمیر کون پاک کرے گا تو یا تو یہ کہہ دو کہ حضور چلے گئے تو جب چلے گئے تو اس آیت کا کیا ہوگا جو کہتی ہے علم و حکمت بھی سکھاتے ہیں مصطفیٰ اور زمیر پہ کنٹرول بھی رکھتے ہیں مصطفیٰ انتر آتمہ کی صفائی بھی کرتے ہیں مصطفیٰ زمیر کو مزلہ مجلہ مسکہ مسفہ بھی بناتے ہیں مصطفیٰ تو وہ تو چلے گئے یہ چودہ سو سال سے پیدا ہونے والے کروڑوں عربوں آدمی کیا ان کے جانے کے بعد ان کو تسکیہ نفس کی ضرورت نہیں ہے زمانے میں لگی ہوئی آگ بول رہی ہے کہ انسان کا زمیر ابھی تک پاک نہیں ہو سکا ہے جلتا ہوا بغداد بول رہا ہے کہ انسان کا زمیر ابھی تک گندہ ہے چیختا ہوا بوسی نیا بول رہا ہے کہ انسان کا زمیر ابھی تک پرا گندہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگوں کا زمیر انہوں نے پاک کر دیا تھا مگر کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار ہی کے لیے آئے تھے اس دنیا میں سارے انبیاء اپنی اپنی قوموں اپنی اپنی برادریوں اپنے اپنے جغرافیاؤں اپنے اپنے ملکوں کے لیے آئے تھے مگر ہمارے مصطفیٰ قیامت تک کے لیے آئے آئے قیامت تک کے لیے وہ چلے گئی گارہ ہجری میں اب یہ قیامت تک پیدا ہونے والے کہاں جائیں گے ان کا زمیر کون پاک کرے گا تو بے زمیروں سے کہہ دو کہ وہ اگارہ ہجری میں گئے نہیں ہیں نگاہوں سے اوجل ہیں آج بھی زمیر پاک کر رہے ہیں آج بھی زندہ ہیں آج بھی بہایات ہیں بہت اچھا ہے بے شک بہت اچھا ہے حضرات انہوں نے اپنے رب کی زبان میں انسانیت کو فرسٹ ایڈریس کیا کیا جب نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو پہلا پیغام کیا دیا قرآن کریم دستور حیات ہے کتاب زندگانی ہے اور ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو قرآن کا پہلا خطاب کیا ہے پہلی تقریر کیا ہے پہلی تحریک کیا ہے قرآن کی پہلی تحریک ہے پہلا مومنٹ ہے پہلا جہاد ہے پہلا نعرہ ہے اقرآ پڑھو اور ہم لوگ کون ہیں قرآن کے ماننے والے صاحبِ قرآن پر ایمان لانے والے اس مالیہ کے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے یہ بتا دو مجھے بیس ہزار بیس ہزار اس میں پڑھے لکھے کتنے ہیں وہ بتا دو مجھے حضرت بتائیں گے سبحان اللہ یہ اقرآ جو فرمایا تھا یہ کس سے فرمایا تھا بہت اچھا پڑھو تو آبادی ہے تمہاری بیس ہزار کی بیس ہزار کی آبادی یاد ہے تمہیں اس میں پڑھے لکھے کتنے ہیں وہ کیوں نہیں یاد ہے اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں تو کیا قرآن تم تک پہنچا نہیں بہت اچھا کیا نبی کا فرمان اب تک تم تک پہنچا نہیں اور اگر پہنچا تو تم نے قبول کیوں نہیں کیا بہت اچھے یہی بات بہت اچھے میں نے کہا نا آپ سے کہ تقریر نہیں کروں گا حضرت یہی تقریر چاہیے یہی تقریر حضرت یہی تقریر قرآن تمہارے گھر میں ہے یا نہیں ہے کہے کے لیے پڑھنے کے لیے ہے یا جزدان میں بند کرنے کے لیے ہے سنو یہ تمہارے کام کی بات ہیں جب للکارنا ہوگا تو تمہاری نمائندگی کرتے ہوئے عبیداللہ آزمی تمہارے دشمنوں کو پارلیمنٹ میں للکارتا ہے اور ایوان سے باہر بھی للکارتا ہے مگر تمہیں اگر للکارنے کی ضرورت ہو گئی تو بیس ہزار کی آبادی میں عالم کتنے ہیں اس بیس ہزار کی آبادی میں حافظ کتنے ہیں اس بیس ہزار مسلم آبادی میں قاری کتنے ہیں اچھا دوسری بات پوچھو اس بیس ہزار کی آبادی میں ٹیچر کتنے ہیں ٹیچر کتنے ہیں نہیں ہیں تو پھر رونے کا کوئی حق تم کو نہیں ہے یہ دنیا کی مہربانی ہے کہ تم زندہ ہو اس لیے کہ تم جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہو پالتے ہو جانور کو مگر جس دن مہربان ہو جاتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے حضم بھی کر جاتے ہو حفاظت اس کی ہوتی ہے جو صرف اپنی ضرورت تک نہ دیکھے جس کے پاس صرف ضرورت ہے وہ جانور ہے جو ضرورتوں کو کنٹرول کرتا ہے عقل سے وہ انسان ہے جو عقل اور ضرورت دونوں کی حفاظت کرتا ہے وہ عالم ہے جو علم کو بھی سرکش ہونے سے بچاتا ہے وہ بازمیر ہے اور جو ضمیر کی سرکشی کو بھی در محمد پہ جھکاتا ہے وہ مسلمان ہے بہت اچھا بہت اچھا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تو میرے بھائی جب بیس ہزار کی آبادی میں مجھے جواب نہیں مل رہا ہے تو بیس لاکھ کی آبادی میں بھی مجھے جواب نہیں ملے گا دنیا کو دیکھو یہ لائٹ جس میں بیٹھے ہو یہ فیضان ہے اقرا کا پڑھو علم نے ہندوستان میں اس کنیکشن سے فائدہ اٹھانے والے انسان کو امریکہ سے جوڑ دیا ہے یہ ٹیلی فون یہ علم ہے یہ لائٹ اس کے پیچھے علم ہے ایڈوکیشن ہے بدیا ہے تعلیم ہے یہ مائک اس کے پیچھے تعلیم ہے یہ ہوای جہاز اس کے پیچھے تعلیم ہے یہ کلیکٹر یہ کپتان اس کے پیچھے علم ہے یہ چیف منسٹر اس کے پیچھے علم ہے یہ اور بات ہے کہ جب کوئی چیف منسٹر علم سے سرکشی کرتا ہے تو چیف منسٹر بھی نہیں رہ جاتا علم کے فیوز و برکات پوری دنیا میں پھیلے ہو امریکہ دیکھا ہے نہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہوگی نہیں لندن کبھی دیکھا تھا ٹی وی پہ دیکھتے ہوگی نہیں اپنے گھر میں بیٹھے سارا سنسار دیکھ رہے ہو یہ کس نے دیکھلایا ہے یہ علم نے دیکھلایا ہے ایڈکیشن نے دیکھلایا ہے دیکھ رہے ہو کئیسی طاقت ہے یہ تو خالی ہم آپ تماشائی ہیں فلا نے چوکا مار دیا فلا نے چھکا مار دیا ہم کیا صرف چھکوں کی طرح تعلی بجائیں گے ہم کب ماریں گے چوکا ہم کب ماریں گے چھکا ہم کب کورڈ ڈرائی فور رن کریں گے ہم سے تو چودہ سو برس پہلے کہا گیا تھا پہلی بات کہی گئی تھی بڑے ارمانوں کی دنیا میں حضرت جبریل آئے تھے شہفر جبریلی کی جنبش ہوا دے رہی تھی پہلا پیغام رب کا کیا آنے والا ہے پتا چلا اقرام محفوظ رہنا چاہتے ہو تو پڑھو دولت چاہتے ہو پڑھو عزت چاہتے ہو پڑھو دنیا جہان کی خدمت کرنا چاہتے ہو پڑھو انسانیت کو وقار دینا چاہتے ہو تو پڑھو خودی کو قرار دینا چاہتے ہو تو پڑھو معرفتیں خدا چاہتے ہو تو پڑھو اس لیے کہ ایک اندھے اور ایک آنکھ والے میں بڑا فرق ہوتا ہے اندھے کو بھی وہی فائدہ ملے گا جو آنکھ والے کو ملتا ہے بولو بہرے کو بھی وہی فائدہ ملے گا جو کان والے کو ملتا ہے اور گونگے کو وہ فائدہ ملے گا جو زبان والے کو ملتا ہے اور لنگڑے لولے کو وہ فائدہ ملے گا جو ہاتھ پیر کے سلامت رہنے والے انسان کو ملتا ہے تو جہالت ہے اندھاپن جہالت ہے بہرہ پن جہالت ہے لولہ پن جہالت ہے لنگڑہ پن جاہل میں اور اندھے میں کوئی فرق نہیں جاہل میں اور بہرے میں کوئی فرق نہیں جاہل میں اور لنگڑے میں کوئی فرق نہیں جاہل میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں میرے بھائی یہ بیٹھے ہو نا میرے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو نا سب لوگ ساتھ آئے ہو نا اس جلسے میں ایک آئے کیے لائٹ چلی جائے اور میں آپ کا امتحان لے لوں سب کو دیکھ رہے ہو اس لائٹ میں پوچھوں گا تو ہر بات بتاؤ گے اس لیے کہ دیکھ رہے ہو روشنی ہے ایک بیک لائٹ چلی جائے اور میں پوچھوں کہ حضرت مولانا شیر محمد خان صاحب سے کتنی دوری پہ سلیم باپو صاحب بیٹھے ہیں بتا پاؤ گے اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے ہو بھائی کے ساتھ آئے ہو بیٹے کے ساتھ آئے ہو رشتدار کے ساتھ آئے ہو دوست کے ساتھ آئے ہو ساتھ میں بیٹھے ہو لائٹ چلی جائے اور میں پوچھوں کہ تمہارے داہنے ہاتھ پے پانچ فٹ کی دوری پے کون بیٹھا ہے بتاؤ گے پیچھے کون بیٹھا ہے بتاؤ گے کیوں نہیں بتاؤ گے اس لیے کہ یہ آدھیرے میں ہو اور ابھی تو اپنے دوست کو پہچانا تو بہت دور کی بات ماں باپ کو پہچاننا تو بہت دور کے بات احباب کو پہچاننا تو بہت دور کے بات علماء کو پہچاننا تو بہت دور کی بات ابھی تو ایک ایک کو پہچانوگے ابھی تو بولوگے فلا آدمی کا کپڑا ایسا ہے فلا آدمی کے سر پہ ٹوپی ایسی ہے فلا آدمی کی داڑھی ایسی ہے فلا آدمی کا چہرہ ایسا ہے ابھی سب بتاؤگے اس لیے کہ روشنی ہے لائٹ چلی گئی تو کچھ نہیں بتا پاؤگے یقین کے ساتھ نہیں بول سکتے ہو جو کچھ بھی بولوگے شک کی بنیاد پہ بولوگے اور اسلام نام ہے یقین کا ایمان نام ہے یقین کا یقین کی دولت حاصل ہوگی علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم و نور علم کیا ہے روشنی ہے لائٹ ہے لائٹ کا کام کیا ہے پہچنوانا علم ہوگا تو پہچانوگے کی ہمارے ملک کی عزت کیا ہے علم ہوگا تب سمجھوگے کی میرا بھارت مہان کیوں ہے علم ہوگا تب سمجھوگے کی ہمارے ماباپ کا مقام کیا ہے علم ہوگا تب سمجھوگے کی ہماری ضرورتوں کا میعار کیا ہے علم ہوگا تب سمجھوگے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے اور ہمیں پیدا کیا گیا ہے زمانے کی خدمت کرنے کے لیے دنیا سے برائی مٹانے کے لیے بھلائی کا پرچار و پرسار کرنے کے لیے جب برائی کے معنی نہیں معلوم تو ہم برائی مٹائیں گے کیسے جب بھلائی کی تعریفی نہیں معلوم تو ہم بھلائی پھیلائیں گے کیسے اس لیے ہماری جو بنیادی ضرورت ہے اس کا نام ہے ایڈوکیشن علم ٹھیک ہے نا یہ زمین کا سینہ مشینیں چیر رہی ہیں کس کی وجہ سے علم کی وجہ سے یہ ایٹم بم بن رہا ہے علم کی وجہ سے یہ زمین میں چھپی ہوئی خدا کی نعمتیں جو تمہارے آج کام آ رہی ہیں علم کی وجہ سے شک تو جن قوموں کے پاس علم ہے ان کا مقابلہ کر لوگے جن کے پاس ایڈوکیشن ہے ان پہ سرداری کر لوگے سردار وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ڈاکٹر مریض نہیں ہوتا ڈاکٹر کی ضرورت مریض کو ہوتی ہے مریض ہر قدم پر محتاج ہے ڈاکٹر کا مکان بنوانا چاہتے ہو انجینئر کے محتاج ہو تو یہ بتاؤ کہ اپنی ضرورتیں پوری انسان کی ہیسیس سے کرنا چاہتے ہو یا جانور کی ہیسیس اگر صرف کھا رہے ہو صرف چر رہے ہو تو تم میں اور جانور میں فرق کیا ہے تم سے بڑے بڑے جانور موجود ہے جو تمہیں سینگ مار دیتے ہیں تم کماتے ہو وہ اجار دیتے ہیں تم اولاد پیدا کرتے ہو وہ قتل کر دیتے ہیں تو اگر آدمی ہو تو علم حاصل کرو علم کیا ہے علم کائنات عالم کے تحفظ کا دوسرا نام ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ جھکاتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی جو زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ کم پڑھے لکھے آدمی کا سردار ہوتا ہے فرشتے بہت پڑھے لکھے تھے جب ان سے بڑا پڑھا لکھا رب نے پیش کر دیا تو فرشتے سجدے میں جھک گئے تو تمہاری تو وراثت ہے نئی آدم کی اولاد ہو آدمی ہو وَعَلَّمَا آدْمَا لَسْمَاءَكُلْهَا اللہ نے سب علمتہ کیا تھا اپنے رب کی دی ہوئی سوغات کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم کہیں بھی عزت آبرو کے ساتھ جی نہیں سکتے میرے بھائی ہماری پوزیشن جانتے ہو کیا ہے اندوستان 1990 کا سروے بتا رہا اور پارلیمنٹ کا سروے بتا رہا پانچ پرسنٹ مسلم بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے انیس سو نبے میں دسویں کلاس میں یعنی پنچانوے پرسنٹ ہمارے بچے دسویں کلاس تک نہیں جا پاتے ہیں آٹھ پرسنٹ ہمارے بچوں کی تائداد تھی پورے ہندوستان میں پانچویں کلاس میں یعنی بانوے پرسنٹ ہمارے بچے پانچویں کلاس تک نہیں جاتے ہیں اور دو پرسنٹ ہماری تائداد تھی انیس سو نبے میں گرجویشن میں بی اے میں یعنی اٹھانوے پرسنٹ ہمارے بچے بی اے نہیں کر پاتے ہیں ہائی ایڈوکیشن میں تو ہم زیرو بٹا سنناٹا ہیں ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار کہاں سے آئیں گی رانائیاں چمن کے لیے اب مجھے بتاؤ کہ اگر یہی فیگر ہے تو پڑھا لکھا آدمی کہاں بیٹھتا ہے کورسی پر وہ کیا کہلاتا ہے ساہب اور جاہل آدمی کیا کہلاتا ہے چپراسی یہ ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے ہمارا ہندوستان ترقیاتی پروگراموں میں اس وقت آسمان کی بلندی چھو رہا خدا کرے اور زیادہ آگے بڑھے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے چشتی نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہ ہندوستان ہے اس ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کی حالت کیا ہے پانچ پرسنٹ پانچویں دسمی کلاس میں آٹھ پرسنٹ پانچویں کلاس میں دو پرسنٹ چودہمی کلاس میں تو جو لوگ پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں منسٹر جو پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آئی ایس آئی پی ایس افسر جب تک پڑھا لکھا نہیں تھا تب تک ڈرائیوری کر رہا تھا جب تک پڑھا لکھا نہیں تھا چپراسی تھا جب تک پڑھا لکھا نہیں تھا بے گاری کر رہا تھا چوکی داری کر رہا تھا اب پڑھ لکھ لیا اس نے تو چوکی داری ختم زمیداری شروع تو معلوم یہ ہوا کہ چوکی داری جاہل کا مقدر چپراسی ہونا جاہل کا مقدر غلامی کرنا جاہل کا مقدر بے آبرو ہونا جاہل کا مقدر ہاتھ پھیلانا جاہل کا مقدر بھیک مانگنا جاہل کا مقدر ان کے ان کے دروازے پہ گڑ گڑانا جاہل کا مقدر سب کے سہارے زندگی گزارنا جاہل کا مقدر اتنا بڑا ملک ہے ایک عرب کی آبادی ہے سو کروڑ سے زیادہ یہ ہندوستان آگے بڑھ چکا ہے آبادی میں اس سو کروڑ کی آبادی میں کم سے کم پچیس کروڑ آدمی چاہیے پچھہتر کروڑ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے صاحب کے لیے ڈرائیور چاہیے کھیتی کے لیے مزدور چاہیے مکان بنانے کے لیے لیبر چاہیے کپڑا سلنے کے لیے درزی چاہیے جوتے کی پالش کے لیے موچی چاہیے چاہیے کی نہیں چاہیے تو یہ بنے گا کون جاہل نا پڑھا لکھا آدمی بوٹ پہ پالش نہیں کرتا بوٹ پہ پالش کرواتا ہے تو یہ جو پچیس کروڑ آدمی چاہیے اس پچھتر کروڑ کی خدمت کے لیے یہ کہاں سے آئے گا باہر سے آئے گا نہیں یہ ہی نہ ملے گا تو یہ کون کرے گا جو جاہل ہوگا وہ کرے گا جو بے پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ کرے گا سروش نہیں مل رہی ہے لیبر کر رہے ہیں ورکر بنے ہوئے ہیں چپراشی گیری کر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں کون کرے گئے ہیں ڈرائیوروں کی جگہ خالی ہو رہی مزدوروں کی جگہ خالی ہو رہی چپراشیوں کی جگہ خالی ہو رہی اس لیے کہ چپراشی کا بیٹا چیف منسٹر بن رہا ہے موچی کا بیٹا آئی ایس بن رہا ہے دودھ دونے والے کا بیٹا آئی پی ایس بن رہا ہے سور چرارے والے کا بیٹا انجینئر بن رہا ہے جانور چرانے والے کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے تو اب لیبر کون بنے گا سات سو سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والوں کا بیٹا آج لیبر کے کگار پہ پہنچ گیا ہے موچی کے کگار پہ پہنچ گیا ہے ڈرائیور کے کگار پہ پہنچ گیا ہے خلاسی کے کگار پہ پہنچ گیا ہے ملک کو ضرورت تو ہے اور پھر لوگ کہیں گے ارے یہ ہمارا جو مسلمان ہے نا یہ اتنا بڑیاں نوکر ہے ہمارا بڑا ایماندار مسلمان ہے یہ یہ جو ہماری پالس کرنے والا مسلمان ہے نا جوتے کی ارے بڑا ایماندار آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے یہ میری بات کو سمجھ میں آ رہی تو اگر ان لانتوں کے جہنم سے نکلنا چاہتے ہو تو راستہ صرف ایک ہے اکرا پڑھو 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 کمانا ہے پڑھ کے کماؤ زندگی جینا ہے پڑھ کے جیو آج پوری دنیا پہ امریکہ حکومت کیوں کر رہا ہے ایک تو اپنے ایک ایک لوگوں کو پڑھایا لکھایا اس نے تو تعلیم دولت پیدا کرواتی ہے اور جس قوم میں بھی پڑھا لکھا آدمی پیدا ہوگا اس کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہم نے مانا کہ ہندوستان کا مسلمان بہت پریشان ہے مگر سارے ہندوستانیوں کے باپ کا نام مسلمان ہے راست پتی عبدالکلام ہے کیوں راست پتی ہو گیا وہ بہت اچھا راست کا پتی ہے پتنی نہیں اور ہندوستان کے نرمار کا اسٹیٹس ہے ڈاکٹر عبدالکلام سے پہلے اس ہندوستان میں جتنی سخصیتوں کو بھارت رتن کا ایوارڈ دیا گیا سب مر گئے تھے اس کے بعد دیا گیا یہ اکیلہ مسلمان تھا جس نے اپنی ظاہری زندگی میں بھارت رتن کا ایوارڈ حاصل کیا اور آج ہندوستان کا راست پتی ہے ہم کہیں گے ہمارے ساتھ بھیدبہ ہوتا ہے ہندو مسلمان ہوتا ہے مسلمانوں کو لوگ بڑھنے نہیں دیتے ہیں مسلمانوں کو لوگ آگے جانے نہیں دیتے ہیں یہ بھی کسی حد تک سچ ہے مگر مسلمان کتنا بڑھنا چاہتا ہے یہ تو بتائے مسلمان کتنا پڑھنا چاہتا ہے یہ تو میں رہتا ہوں پارلیمنٹ میں اور ایک دو سال سے نہیں تمہاری دعا سے سولہ سال ہو گیا مجھے کانٹی نیو پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے تمہاری دعا سے میں ہیٹرک لگا کے آیا ہوں تمہاری خدمت کر رہا ہوں اللہ چاہے گا تو اور بھی ہوگی مگر میں کہنا آپ سے یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ مت پوچھئے کہ داگے جگر یہ کہاں کے ہیں کچھ آپ کے دیئے ہیں اور کچھ آسمان کے ہیں حالان پہ گوھر کرو پائشہ بہت ہے تعلیم نہیں حجرت ہم لوگ کے جہاز چلتے ہیں حجرت جہاز چلا لیا حضرت کہنے کی توفیق نہیں ہوئی اس لئے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لئے حجرت بول رہے ہیں پھن پھجرت پڑھے لکھے ہوتے پھن پھجرت تو حجرت نہیں بولتے میرے بھائی بہت گوھر کرنا میں اس سے پہلے آیا تھا کانڈلا میں نے پورٹ کے افسروں سے بات کی تھی وہاں کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کون کہتا ہے کہ ہندو صحیحیوگ نہیں کرتا غلط بات ہم صحیحیوگ کا مزاج تو بنائیں اس دیش کا ہندو کمنلیزم کو پسند نہیں کرتا اس ہندو کے ساتھ ہم نے کتنا رابطہ بنائے میں یقین کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اس دیش کا ہندو اس دیش کی مجالٹی اس دیش کی غیر مسلم اکثریت اگر کمنلیزم کی پجاری ہوتی تو آج تک سیکلوریزم کا دھنڈورہیاں نہیں پیٹا جاتا انیس سو پچیس میں آر ایسس قائم ہوئی تھی اب تک پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیتی آج بھی ہندوستان انہیں قبول کرنے کیلئے تیار نہیں اس لیے کہ ہندوستان کے زمیر و خمیر میں نفرت کا وجود نہیں ہے ہندوستان کے زمیر و خمیر میں رام کے پریم اور کرشن کی محبت کا وجود ہے خاجہ مہن الدین چشتی کی سمتہ اور خاجہ مہن الدین چشتی کے انصاف کا وجود ہے بے شک ہم بھی تو دو قدم چلیں بہت اچھے بہت اچھے ساری دنیا کے لیے سارے ہندوستان کے لیے اگر اعلان ہو جائے کہ دلی آؤ پندرہ اگست کو ہندوستان کے پرائیم نسٹر ڈاکٹر من موہن سنگھ آپ سب لوگوں کو شیروانی دیں گے تو پورے ہندوستان کی جتنی قومیں ہیں وہ جب شیروانی لینے آ رہی ہیں تو شیروانی ہی تو دیں گے نا کرتا پیجامہ تو اپنا ہونا چاہیے کی نہیں اور ہم لوگ بلا کرتا پیجامہ کے شیروانی لینے چلے جائے دلی اپنا کرتا پیجامہ بنواؤ پہلے تب شیروانی پوری دنیا دے گی اور کرتا ہی پیجامہ نہیں ہے تو شیروانی لے کے کرو گے کیا وہ تو بتاؤ میں نے سوچا تھا میرے بھائیوں کہ آج میں آپ لوگوں سے آپ کی زبان میں بڑی سادہ سادہ باتیں کروں گا دیکھو کہاں کھڑے ہو کہاں جاؤ گے یاد رکھنا یہ ہندوستان تمہارا ملک ہے یہ کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے تمہیں یہیں جینا ہے یہیں مرنا ہے یہیں کھپنا ہے اس لیے کہ یہ تمہارا دیش ہے یہ تمہاری دھرتی ہے اس ہندوستان نے تم کو بہت کچھ دیا ہے اور تمہیں اس ہندوستان کو بہت کچھ دینا ہے تو اس ملک میں ہمارا کیریکٹر کیا ہوگا ہمارا میار کیا ہوگا ہماری سٹیٹس کیا ہوگی یہ گجرات اتنا ترقی کرنے والا یہ گجرات پوری دنیا میں نام کر رہا ہے گجرات کے مسلمان کو بھی تو نام کرنا چاہیے کب کرے گا جب پڑھ لکھ لے گا تب کرے گا تو بال بچوں کو پڑھانے کی کوئی فکر ہے اس ملک میں باون لاکھ بچے ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن بچوں کو تمہارا غلط اتحاس پڑھایا جا رہا ہے غلط تاریخ پڑھایا جا رہا ہے بہت اچھے ساتھ ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ تم ظالم ہو ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ تم ڈاکو ہو ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت پر حملہ کرنے والی قوم ہو ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ تم ڈکیت ہو تم حملہ آور ہو تم مندر توڑک ہو تم دوسری کی قوموں کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹنے والی قوم ہو تم ہندوستان کے غدار ہو باون لاکھ بچوں کو ہندوستان میں آج یہ پڑھایا جائے میں نے بات کیا وہاں کے غیر مسلم افسروں سے اسی گجرات کی تاریخ میرا ساتھ میرے ہندو بھائیوں نے دیا تھا زمین لے کے دیا میں نے مسلمانوں کو بیٹھیں یہیں تمہارے بیچ میں لوگ بیٹھیں پوچھو آج ایک کروڑ روپیے کی زمین ہے وہ تم نے کیا کم آیا اس زمین سے کتنے بچوں کو پڑھا کے کھڑا کیا کیوں نہیں پڑھا رہے ہو ہر بات پہ جھگڑا ہر بات پہ جنگ کس بات کی بھائی جو کام کرو اللہ کو راضی کرنے کیلئے کرو اور اللہ کو راضی کرنے میں بھی اگر کوئی زلیل کرتا ہے تو اس کے سامنے مت جھکو علم بہت عجیب و غریب چیز ہے ہم نے بچپن میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں پڑھا تھا کہ یہ جو ابلیس ہے نا شیطان یہ روزانہ اثر کی نماز کے بعد سمندر کے بیچ و بیچ اپنا تخت بچھاتا ہے اور ساری دنیا کے شیطانوں کو ریموٹ کنٹرول سے اکٹھا کر لیتا ہے سب اکٹھا ہوئے تو اس نے پوچھا کہ آج کون کون سا کام کیا کتنے انسانوں کو بہکایا کتنے ہندو مسلمان کے نام پہ مروایا کتنے انسانوں کا قتل عام کروایا کتنے لوگوں کی بیجتی کروایا کتنے لوگوں کو ڈاکو بنایا کتنے لوگوں کو چور بنایا شیطان کا کام ہی ہے نا گنہ کروایا سب خوش کسی نے کہا میں نے تو میاں بیوی میں بڑی محبت تھی طلاق کروا دیا ایک نے کہا کہ ہندو مسلمان بڑی عزت کے ساتھ رہتے تھے میں نے ہندو مسلمان کے نام پہ دنگا فساد کروا دیا سب سب ایک ایک سے ایک بیان کر رہے ہیں ایک بڑا مریل سا ابلیس کی نظر میں اس کا بڑا نمک حرام شیطان تھا تو ابلیس نے پوچھا ارے کڑھیا یہ بتا تو نے بھی کچھ کیا ہے تو اس نے کہا استاد کیا بتاؤں ایک چھوٹا سا بچہ پڑھنے جا رہا تھا میں نے اس کو اسکول نہیں جانے دیا مدرسہ نہیں جانے دیا بہکا دیا گلی ڈنڈا کھیلے میں لگا دیا ابلیس تخت سے اٹھا اور اس مریل شیطان کو گود میں لے کے ناچنے لگا اس نے کہا سب سے بڑا ایوارڈ تجھے دوں گا یہ موٹے موٹے شیطان پریشان ہو گئے ان کا یہ کیا معاملہ ہے بھائی ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے دنگا کرا دیا فساد کرا دیا ہمدہ بات جلوا دیا یہ کروا دیا وہ کروا دیا ہم کو کوئی ایوارڈ نہیں اس نے ایک بچے کو اسکول جانے سے روک دیا اس کو اتنا بڑا ایوارڈ ابلیس نے کہا کہ یہ پڑھ لیتا تو ہم شیطانوں کو پہچان لیتا پڑھا لکھا آدمی جب شیطان کو پہچان لیتا ہے تو انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا شہر کو جلے نہیں دیتا ہندو مسلمان کو ملا کے رکھتا ہے اس دیش میں دو بڑی قومیں ہیں کہتا ہے ایک کا نام ہندو دوسرے کا نام مسلمان ہندو شروع ہوتا ہے ہاں سے مسلم شروع ہوتا ہے ماں سے پڑھا لکھا آدمی کہتا ہاں وہاں سے نکالو ماں یہاں سے نکالو ملا کہ ان کو ہم بنا دو تاکہ مضبوط ہندوستان بن جائے تو شیطان نے کہا کہ پڑھنے مد دو اس انسان کو تو ان سب انہیں کہا کہ نہیں استاد ہم آپ سے متفق نہیں ہیں کیسے پہچان لے گا یہ آدمی ہم کو ہم تو بھیس بدلتے ہیں کہ چلو ابھی بتاتے ہیں کیسے پہچان لے گا ایک جاہل میں ایک عالم میں فرق کیا ہے بتاتے ہیں بے ابلیس نے پہنا اگا چوگا اپنے سارے شیطانوں کو بنایا ایک دم سے بہت بڑا اللہ ماں مولانا اور ایک گدھے کو سجا کر ایک جاہل عبادت گزار کے گھر پہنچ گیا رات میں کھٹ کھٹایا دروازہ وہ صاحب تحجد میں تھے نام تھا رحمت اللہ کسی کا نام ہو تو اس کو بیچارے کو تانہ اور نامت دے ہوئے یہ تو اس طرح کی بات ہوتی رہتی پوچھا گئے اندر کہا سلام علیکم انہوں نے دیکھا کہ اتنی مقدس جماعت آئی ہے رات کے اندھیرے میں اور امیر جماعت ساتھ میں سلام علیکم کہا والیکم سلام آپ حضرات کون اتنی رات میں کہا ہم سب فرشتے ہیں آئیے آئیے تشریف رکھئے بیٹھئے بڑا کرم کیا آپ لوگوں نے آپ لوگ آئے پوچھا آپ کون کہا ہم جبریل علیہ السلام دوسرے سے پوچھا آپ کون کہا ہم مکائل علیہ السلام تیسرے سے پوچھا آپ کون کہا اسرافیل علیہ السلام کہا اچھا ہمارے تو بھاگ کھل گئے آپ لوگ آئے کہا اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت بہت پسند آئی ہے اللہ نے میراج میں بلایا ہے آپ کو چلیے ہمارے سام بڑے میاں خوش ہو گئے جاڑے کے زمانے میں گرم پانی کیا نہایا دھویا سرما اور رما لگایا فٹ فٹ ہوئے اور لے جا کے سجے ہوئے گدھے پر بٹھا لاؤ سلام اور لے کے چلا اور شیطان کی طاقت جانتے ہو کیا ہے دنیا کے کنارے پہ کھڑا ہو پورب کے پلک جھپکاؤ تو دنیا کے پچھمی کنارے پہ کھڑا ہوگا یہ ہے طاقت سیطان لے کے اڑا ان کو صبح کی ازان ہو رہی تھی جب لے کے چلنے لگا تو کہنے لگا کوہتور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کہا ہاں کہا جلوہ دیکھنا چاہا تھا نبی تھے غشت کھا کے گر پڑے بے ہوش ہو گئے کوہتور جلنے لگا تو رحمت اللہ صاحب آپ کیسے دیکھ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کا جلوہ بلائیا تو ہے ملاقات ہو جائے گی مگر آنکھوں پہ پٹی باندھ لو دیکھ نہیں پاؤ گے وہ بیچارے کی آنکھ پہ پٹی بھی بھی دھوا دیا جاہیل آدم جیسے جیسے پڑھا رہا ہے سیطان ویسے ویسے پڑھا لے گیا سات مچھے مسجدوں پر تو اس نے ازان سنوائی سات مہیں پہ لے جا کے کھڑا کر دیا پٹی باندھ کہا رحمت اللہ صاحب آج آپ کے رسپیکٹ میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے والا ہے اور وہ آپ کو سلام کرے گا جب وہ سلام کرے گا تو جواب دے دیجئے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے سلام پھرنا انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ آنکھ پہ پٹی تھی کہنے لگے بڑے میاں والے کم السلام یا میرے اللہ شیطان بھاگ گئے وہاں سے انہوں نے کہا اس کی زندگی بھر کی عبادت ہم نے غارت کر دیا اس نے عبداللہ کو اللہ کہہ دیا دوسری روایت ہم نے پڑھی کہ یہ سب پہنچے ایک بزرگ کے پاس نماز کے لیے جا رہے تھے وہ مسجد کے دروازے پہ عبلیس بیٹھ دیا اور اس نے کہا سلام علیکم بڑے میاں نے کہا والیکم سلام اس نے کہا صاحب ایک بات تو بتائیے کہا کیا کہا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بڑے میاں نے کہا سوئی تو سوئی میں دھاگہ ڈالنے کے لیے خول ہوتا ہے نا تو شیطان نے ان سے کہا کیا اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو اس سوراق میں ایک اٹھا کر سکتا ہے تو بڑے میاں نے کہا رات بر تم جاگے ہو لگتا ہے پاگل ہو گئے ہو ابے اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان اتنے بڑے سوراق میں کیسے آ جائے گا اس نے کہا یہی جاننا چاہتا تھا بڑے میاں گئے مسجد میں نماز پڑھنے شیطان چلا گیا واپس اس نے کہا یہ بے ایمان ہو گیا ختم ہو گیا اللہ کی قدرت سے انکار کر مولانا شیر محمد صاحب جائے صادمی صوبہ صویرے وہ چلا در تھا کہ دن نکلنے والا جلدی جلدی نماز پڑھ لو دروازے مسجد کے پہنچے رکا اس نے کہا صاحب ایک مسئلہ مفتی صاحب بتا ہے ان کا کیا ہے کہا اللہ تعالی اس سوئی کے سراخ میں زمین آسمان اٹا سکتا ہے کیا انہوں نے کہا ارے بے ایمان تو شیطان ہے کیا ارے ہٹ مجھے نماز پڑھنے دے پہلے بےہودہ کہیں کہا ان اللہ علا کل شہین قدیر ہر شہ پر میرا رب قادر ہے بے شک اٹا سکتا اب یہ اپنی فوج لے کے بھاگا کہا دیکھ رہے ہو مولانا کو یہ پڑھا لکھا آدمی ایک سکنڈ میں پہچان گیا کہ ہم شیطان بات سمجھے کچھ ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس لے گیا گدھا بنا کے گدھے کو براغ بنا کے اب تمام لوگوں کو لے کے گیا مولانا سو رہے تھے کھٹ 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 اب وہ جو اٹھے دروازہ کھولتے ہوئے تو آنکھ مل رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ ہے اٹم بم شیطان کے لئے شیطان کہنے لگا دیکھو ابھی دروازہ کھلا نہیں ہم لوگوں کو دیکھا نہیں اور لاحول پہلے سے پڑھا یہ لوگ جب اندر آگے تو مولانا نے پوچھا کہ کون ہیں آپ لوگ کہ ہم لوگ فرشتے ہیں کہ اچھا کہہ کے لئے آئیں کیا نام ہے آپ کا کہہ ہم جبریل پوچھا کہہ کے لئے آئیں کہہ اللہ کو آپ کی عبادت بہت پسند آئی ہے میراج میں بلائیا تو مولانا نے کہا کہ یہ مردود یہ بتا کہ حضرت جبریل کا کام کیا تھا نبی کے پاس آنا تو نبوت تو مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی اب تو آیا ہے جبریل بن کر سارے شیطان رفو چکر ابلیس نے سمجھایا اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھو پڑھے لکھے آدمی کی آنکھ کی روشنی علم کی روشنی کیا ہوتی ہے ہم لاکھ بھیس بدل کے آئیں پڑھا لکھا آدمی پہچان لے گا جاہل آدمی ہم کو نہیں پہچان پائے گا میرے بھائی اپنا دشمن بغیر علم کے نہیں پہچان پاؤ گے اپنا دوست بغیر علم کے نہیں پہچان پاؤ گے اپنی اچھائی برائی بلا علم کے نہیں پہچان پاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں ملک چین تک جانا پڑے علم حاصل کرو چاہے تمہیں ملک چین تک جانا پڑے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آگوش تک تو دنیا جو علم حاصل کرتی ہے وہ سپر پاور کہلاتی ہے وہ طاقتور کہلاتی ہے آج تمہارے پاس دولت ہے علم نہیں ہے نتیجے میں ہر جگہ پیتے جا رہے ہیں علم ہوتا تو نہیں پھٹتے سعودی عرب میں دولت ہے عوام کے پاس علم کتنا ہے جہاں جہاں ہم پھیلے ہوئے ہیں کتنا ہے علم ہمارے پاس علم نہیں رہے گا تو ہم محکوم رہیں گے علم رہے گا ہم حاکم رہیں گے علم آدمی کو حاکم بناتا ہے علم انسان کو بائزت شہری بناتا ہے آپ نے اپنے بچوں کے لئے کیا کیا کتنے اسکول ہیں آپ کے پاس اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں آپ کتنی دولت خرچ کرتے ہو روزانہ جتنا پان کھا کے تھوکتے ہو روزنا اتنا پیسہ اکٹھا کر دو تو ایک انورسٹی روز بنے گی کوئی پوچھنے والا ہے بے پڑھے لکھے آدمی کو اس لئے میرے بھائیہ بہت ہاتھ جوڑ کے آپ سے بنتی کہ پڑھو لکھو انسان بنو بھارت کی پہچان بنو انسان کی پہچان بنو اسلام کی پہچان بنو ایمان کی پہچان بنو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا کتنے اسکول ہیں اس گاؤں نہیں ہے نا کیا آپ اس لائق نہیں ہو کہ پانچ اکڑ زمین پر ایک اسکول بناو آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہو آپ مجھ سے وعدہ کرو بچوں کو پڑھانے کا آپ زمین لو آپ اسکول بناو میں گورنمنٹ آف انڈیا سے جتنی بھی سہولت ہو سکتی وہ سب دلوا سکتا ہوں میں نے تمہارے اسی گجرات میں ایک ایک ادارے کو پچاس پچاس لاکھ روپیاں دلوایا ہے وہ ادارے کام بھی کر رہے ہیں پڑھاؤ اپنے بچوں کو ان کے پاس علم ہوگا یہ پوری دنیا میں تمہاری آبادی کا نام روشن کریں گے تمہارا نام روشن کریں گے مذہب کا نام روشن کریں گے وطن کا نام روشن کریں گے برادری کا نام روشن کریں گے اُرس کر رہا ہوں دھول بجاتے ہو مفتی صاحب بہت ساری باتیں کہہ چکے ہیں میں وہ باتیں نہیں دورانا چاہتا یہ ہار پھول ارے ایک پہنا دو ٹھیک اتنا زیادہ جو ہار پھول پہناتے ہو کئے منٹ کا ہے بھائی یہ ایک پہنا دیا علامت ہو گئی ٹھیک ہے اگر چار سو روپیہ کا ہار پھول تم لائے ہو پچیس روپیہ میں تمہارا ایک ہار پھول ہو سکتا تھا پونے چار سو روپیہ اگر دس روپیہ مہینہ فیس دینے والے بچے کو دے دیتے تو ایک سال تک اس بچے کی تعلیم ہو جاتی ہے ایک سال تک اس بچے کی پھڑائی ہو جاتی ہے یہ ہمارے بزرگان دین جن کا تم ارش کرتے ہو یہ تمہارے دھول سے خوش نہیں ہوتے یہ تمہارے گاجہ باجہ سے خوش نہیں ہوتے یہ تمہارے چڑھاوا سے خوش نہیں ہوتے اگر ان کو خوش کرنا ہے ان کا ارش کرنا ہے تو ان کے ارش کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوم وسال پر اسلامی تعلیمات اور شریعت کی روشنی میں قرآن خانی کرواؤ لنگر بٹواؤ غریبوں کو کھانا کھلاو اور جتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہو ان کے نام سے پڑھنے لکھنے والے بچوں پر خرچ کرو ایک ایک پڑھا لکھا بچہ پیدا کرو دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے ان کے نام پہ سکول کھول ان کے نام پہ کالیج کھول دیکھو ایک چھوٹا سا صوبہ بنا ہے اتران چل یو پی کا حصہ حضرت کا جب یہ بنا تو اس کے بعد ایک نظر پڑھی جاتا رہتا ہوں میں نے ایک مردوہ وہاں کی مسلمانوں کو ایک اٹھا کیا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ پچاس سال کے بعد جب اس صوبے کا پچاس سالہ جشن منایا جائے گا تو دوسری قومیں اس صوبے کو اوپر اٹھانے کے لیے جو کچھ کر چکی ہوں گی نمائش گاہ میں ان کے وہ کارنامے رکھے جائیں گے مسلمانوں تم کیا رکھنا چاہتے ہو پچاس سال میں وہ بتاؤ تو ایسے ہی سننے والے لوگ بیچارے ہمارے نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا دیکھو اسکول قائم کرو اور بچوں کو پڑھاؤ اس لئے کہ ہمارا جو حال یہاں ہے ایسے ہی حال ہر جگہ ہے ہر صوبے میں یہ حال بھائی مجھے کہتے ہوئے شرب آ رہی کہنا نہیں چاہیے ایک جگہ ہے غدرپور اترانچل میں ایک زلہ ہے ادھم سنگنگا ہیڈکوارٹر کا نام ہے رودرپور نینی تال سے تقریباً ستر پچھتر کلومیٹر دور ہے ہم نے وہاں دو اکڑ زمین خریدی اپنے بچے کو بلایا ہم نے کہا بیٹا تم لوگ یہ کام کرو ہم سرپرستی کریں بچوں نے ایک ٹرسٹ بنایا اس کا نام پوچھا ہم سے کیا رکھنا چاہیے ہم نے کہا اس کا نام رکھو پریورتن تبدیلی انقلاب بارہ لاکھ کی زمین دے دیا وقف ہو گئی نا رضیہ سلطان کے نام پر ہم نے اسکول بنوانا شروع کیا what is this رضیہ سلطان کون ہے یہ نہیں معلوم اللہ اکبر آپ اٹھانے آئے ہیں زحمت قیادت کیوں وقت کے تقاضے جب مہربا نہیں معلوم اٹھارہ ہزار علماء اسلام نے شہادت دیس ملک کی آزادی کے لیے آج ان کا نام تاریخ کے صفحات پر نہیں ہے تم جانتے ہی نہیں رضیہ سلطان کو تم بھول گئے شمشدین التمش کو تم بھول گئے گیا سدین بلبن کو تم بھول گئے قطب الدین ایبک کو تم بھول گئے شیرشاہ سوری کو تم بھول گئے شفاق اللہ خان کو جب تک یہ نام اور ان کے کام تمہیں یاد نہیں رہیں گے اس آزاد بھارت میں تمہیں عزت نہیں مل سکتی یہ ہیرو ہیں ہندوستان کے رضیہ سلطان شمشدین التمش کی بیٹی شمشدین التمش قطب الاقتاب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید سلطنت دلی کی مالک تھی رضیہ سلطان لڑکیوں کا اسکول مجھے قائم کرنا تھا اس لئے میں نے رضیہ سلطان کے نام سے اسے کھڑا کیا بی جے پی کی گورنمنٹ تھی اٹل جی پرائم نسٹر تھے ششمہ سوراج وزیر سہت تھی یا سہت مند وزیر دس لاکھ روپیہ میں نے رضیہ سلطان کالج کے لیے ان بچوں کو دلوایا اٹل بہاری باج پائی کے ہاتھ سے اور دو ہزار تین کو فرسٹ جنوری کو مجھ سے بچوں نے کہا کہ ششمہ سوراج ایمپی ہیں اتران چل سے روزانہ ہاؤس میں میری لڑائی لوگوں سے مت بھید ہے نا من بھید نہیں ہے پہلی جنوری دو ہزار تین صبح میں مجھ سے بچوں نے کہا کہ وہاں سے ایمپی ہیں اتران چل سے ششمہ سوراج ہیلت منسٹر آف انڈیا کہیے گا ان سے کچھ وہ مدد کریں گے مسلمانوں کا کالج نہ کھولا ہے ہم نے بچوں سے کہا کار میں بیٹھو لے کے چلے گئے نرمان بھون وزارت سہت میں ہم سیڑھیوں پہ چل رہے تھے تب تک ہمارے ٹیلی فون پہ میسج آیا آزمی بھائی نیو ورش کی آپ کو بہت بہت شبہ کام نائیں آپ کی بہن ششمہ سوراج مفتی صاحب سیڑھیوں پہ چل رہے تھے اب جو دیکھا ہم نے ہاں اسی شبن لے گا رہے تھے دیکھا تو ہم نے ٹیلی فون بند نہیں کیا اور ان کے آفیس کا جو ہی دروازہ کھولا بیٹھی ہوئی تھی ہک بک ہو گئی لگیں ہسنے کہنے لیے آزمی بھائی غضب ہو گیا ارے میں نے کہا یہ ابھی کھلا ہوا ہے بند نہیں ہے کھلے ہوئے میدان میں بول آؤں نا تقریر ٹیپ ہو رہی ہے نا یہ سب تمہارے کیمرے میں قید ہو رہی ہیں نا باتیں کہنے لگیں صبح صورے کیسے آگئے آزمی بھائی میں نے کہا بہن جی رضیہ سلطان کے نام کا کھولا ہے کالیج پڑھاویں گے مسلم لڑکیوں کو اس لیے کہ بیٹی اسکول نہیں ہے انورسٹی ہے اسی کی گود میں اخلاق جنم پاتا ہے علم جنم پاتا ہے فکر جنم پاتی درسگاہ ہے ایک بیٹی کی گود پڑھے لکھی ماں ہوگی پڑھا لکھا بچہ ہوگا جاہل ماں ہوگی جاہل بچہ ہوگا حضرات پڑھے لکھیں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑھائی کی بات نہیں صرف سمجھانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں آج آپ سے بات کروں گا تیسری مرتبہ جب میں ایم پی ہوا اٹھارہ مارچ دو ہزار دو کو ابھی میرا ریزلٹ آنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا گھر سے فون آیا کہ میرے بڑے بیٹے ڈاکٹر زفر کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے ایک گھنٹے کے بعد میرا ریزلٹ آ گیا عبید اللہ آزمی جیت گئے اب وہ بچی تین سال کی ہوگی تعلیم کا معاملہ اثر کیا ہوتا ہے بیٹے ہمارے ڈاکٹر وہ بھی ڈاکٹر پی ایچ دی جامعہ ملیہ اینورسٹی کے ٹاپر ہسٹری میں سلطنت پیریٹ پر پی ایچ دی ان کی بیوی ایم بی اے ڈلی اینورسٹی کی پڑھی ہوئی اب وہ ننہ سپودہ چھوٹی سی ذرقہ ایک دن زفر میاں پڑھ رہے تھے کلیات اقبال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اثر کیا ہوتا ہے اللہ میں اقبال کو پڑھ رہے تھے لیٹے ہوئے آئی بازو میں کہنے لی پاپا کیا پڑھ رہے ہیں کہا بیٹا اقبال کو پڑھ رہا ہے سن لیا ہو کھیلنے لگی تھوڑی دیر کے بعد آئی جب انہوں نے کتاب رکھا تو اس نے لیٹ کے دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہی ہو کہا چھپ رہی ہے اقبال کو پڑھ رہا ہے دھائی سال کا بچہ باپ سے کہتا ہے چھپ رہی ہے اقبال کو پڑھ رہا ہے فیضان نظر تھا جاکہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی مربھائی تعلیم آپ کے دین اور آپ کے دنیا کے تحفظ کی گارنٹی ہے ششمہ جی سے ہم نے کہا یہ بچے ہمارے پیچھے پڑھے ہوئے تھے کہ آپ وہاں سے اتران چل سے ایم پی ہیں یہ رضیہ سلطان کے نام پہ ہم کالج بنوا رہے ہیں تو دس لاکھ روپیہ دے تو آپ آئی ایس ان کا سیکریٹی تھا اس کو بلایا کہنے یازمی بھائی یقین مانئے میں آج سوچ رہی تھی کہ سال کا پہلا دن ہے میں دیکھتی ہوں کہ آج میرا پہلا قلم کس کام پر چلتا ہے مجھے خوشی ہے کہ عبید بھائی نے کام مجھے دیا ہے اور میں ان کی فائل پہ پہلا قلم چلا رہی ہوں اور دس لاکھ روپیہ انہوں نے اپنے کوٹے سے دے دیا میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میرا بھائی تم کر کے تو دیکھو سب تمہارا ساتھ دیں گے ہر ہندو مسلمان تمہارا ساتھ دے گا نیک کام کرنے میں نیک روحیں ابھی دنیا سے گئی نہیں ہیں ابھی انصاف اس دھرتی پہ موجود ہے ابھی محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں ابھی انسان سے دوستی کرنے والے لوگ موجود ہیں ماحول بناو پڑھے لکھے ہوتے تو ماحول دوسرا بنتا وہ پڑھے لکھے تھے محمد بن قاسم سترہ سال کے بچے تھے ستر سال کے پنڈیت کو کس طرح انہوں نے اسلام سے قریب کیا ہم ستر سال کے ہو کے سترہ سال کے غیر مسلم کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں بہت اچھا ہم اپنے جلسوں میں آتے ہیں نعرہ لگانے کے لیے ہو حلہ کرنے کے لیے شور بچانے کے لیے ذہنیہ یاسی کرنے کے لیے غلط رویش منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں رویش کاروہ بدل ڈالو آج میرا آپ کو جو پیغام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس جلسے کے پیٹ سے اسکول پیدا کرو گے یا نہیں اس جلسے کے پیٹ سے اپنی آبادی میں رہنے والے بچوں کو عالم پڑھا لکھا انسان بناو گے یا نہیں ان بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے علم دین بھی دو علم دنیا بھی دو تاکہ کل تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے تمہارا بچہ انجینئر بنے تمہارا بچہ عالم بنے ایک اچھی چھاپ چھوڑے گا لوگوں پر لوگوں کا دل موہے گا اسلام نام ہے خدمت کا پڑوسی کا حق ادا کرو کس نے کہا تمہارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم اپنے حالات پہ بھی نظر ڈالیں کہ ہم اپنے پڑوسی کا حق کتنا آدھا کرتے ہیں پڑوسی تو کوئی بھی ہوگا ہندو بھی ہوگا مسلمان بھی ہوگا سکھ بھی ہوگا عیسائی بھی ہوگا ہمارا پڑوسی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے اتنی تاقید کی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں پڑوسیوں کا حق ہماری جائداد میں نہ کر دیا جائے سوچ رہے ہو کتنی دور کی بات میرے آقا نے کی تھی اور پڑوسی کی ڈیفنیشن جانتے ہو کیا ہے پڑھے لکھے ہوتے تو جانتے پڑوسی کی ڈیفنیشن یہ نہیں کہ تمہارے بازو والا گھر تمہارا پڑوس ہے نو تمہارے گھر سے چالیس گھر پورا چالیس گھر پچھم چالیس گھر اتر چالیس گھر دکھین یہ ہے تمہارا پڑوس چالیس دنہ اسی اور اسی دنہ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ گھر ہے تمہارا پڑوس اس کا حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری رات میں سونے سے پہلے پتہ لگاؤ کہ اس کا بچہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے اگر اس کا بچہ بھوکا سو رہا ہے تم کھا پی کے سو گئے تو تم سچے مسلمان نہیں اللہ کے نبی نے یہ راستہ ہمیں بتایا کہ جب پڑوسی کا خیال اس طرح سے ہم کریں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی اور پڑوسی کا حق ایک غیر مسلم پڑوسی کا ایک حق ہے تمہارے اوپر تمہارا پڑوسی ہے ایک مسلم پڑوسی کا دو حق ہے تمہارے اوپر ایک پڑوسی ہونے کا حق ایک مسلمان ہونے کا حق اور ایک رشتہ دار پڑوسی کا تین حق ہے تمہارے اوپر ایک پڑوسی ہونے کا حق ایک مسلمان ہونے کا حق ایک رشتہ دار ہونے کا حق اگر اس طرح سے حق پورا کرو اچھا غریب ہو نہیں کچھ دے سکتے ہو تو پڑوسی کی خدمت کیسے جا رہا ہے وہ مارکٹ رستوں میں دیکھا پڑوسن وہ بیچاری ہے غیر مسلم مسلمان نہیں ہیں پانی بھر رہی ہے نل سے لے کے جائے گی نا بوجھا اٹھا کے اپنی گاڑی روک دو بالٹی اپنے ہاتھ میں لے لو بہن ہم تیرے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اتنا ہی تو کرنا ہے جا رہے ہو بازار اپنے کام ہی سے تو جا رہے ہو پڑوسی سے پوچھ لو بھئیہ تمہارا بھی کچھ کام ہے تو ہم کر دیں یہ تمہارے نبی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی ہمیں تمہیں تعلیم دی گئی جب ایسا کرو گے اپنے پڑوسی کے ساتھ اور پھر تمہیں کوئی پھونکنے آئے گا تو یہ تمہارا جو پڑوسی ہے نا یہ قلعہ ہے تمہارا ایک سو ساٹھ گھر کا وہیں کھڑا ہو جائے گا خبردار اتنے اچھے آدمی کو تم برباد کرنے آئے ہو یہ مسلمان تو ہمارے لئے رحمت ہے رحمت تم کو اللہ نے اس دھردی پہ رحمت بنا کے پیدا کیا تم زحمت بن گئے اپنی جہالت کی وجہ سے لا علمی کی بنا پر بہت اچھا اس لئے میرے بھائی وہ تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے علم انسان کو بہت اچھا اٹھاتا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے ایک چیز اور بتاؤ ہمارے ذہن میں کیا ہے جنت چاہیے نا جنت تو مدرسے میں پیسہ دیں گے تو جنت ملے گی اور کوئی غریب لڑکا انجینئرنگ پڑھ رہا ہے مسلمان اس کو اگر زکاة کا پیسہ دیا تو کنسپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا غلط ہے یہ بکواس ہے یہ کوئی بچہ اگر قوم کا ایم بی بی ایس کر رہا ہے اور پیسے کے بغیر وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے آپ مدد کیجئے اس پیسے سے انجینئرنگ کر رہا ہے مدد کیجئے اس پیسے سے ڈاکٹری کر رہا ہے مدد کیجئے اس پیسے سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا پڑھاؤ دوسرے کے بچے اگر پڑھنے ہیں وہ بھی تمہارے بچے ہیں انہیں کھڑا کرو وہ قومی اعتبار سے تمہاری ضرورت پوری کریں گے قومی اعتبار سے تمہاری مدد کریں گے اسی گجرات میں جب یہ جل رہا تھا جانوں کے لالے پڑھے ہوئے تھے اللہ کا کرم دلی میں بیٹھ کر ہمارے رب نے ہمیں توفیق دی تھی سیکڑوں کو وہاں بیٹھ کر بچایا تھا کہ ایسے بچایا تھا یہ نہیں بتائیں گے صدقہ ہے علم کا مگر اتنا ضرور بتائیں گے کہ اس کے پیچھے علم کام کر رہا تھا ایڈوکیشن کام کر رہی تھی اور علم نے بچایا تھا عقل نے بچایا تھا جب پڑھا لکھا تمہارا آدمی ہوگا نا تو ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے اپنے بچے پڑھے لکھے ہوں گے دنیا کی مدد کریں گے ہم نے تو اپنے بچوں پہ لازم کر دیا ہے کہ ایک آدمی کم سے کم پانچ بچوں کو قوم کے پڑھائے گا یہ ڈیوٹی ہے تمہاری صرف اپنے بچے کو پڑھائے تو کیا پڑھائے جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لئے میرے بھائیہ آپ یہ تائے کیجئے کہ آپ یہاں اسکول بنائیں گے ان بزرگوں کے نام بناو سید معصوم علی شاہ سید معصوم علی شاہ ہائی اسکول بناو داراللوم سید معصوم علی شاہ بناو پیسہ ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے بیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے علم کے سامنے بیلڈنگ اے پھوک دی جاتی ہیں کاروبار ختم ہو جاتے ہیں علم اور ایڈوکیشن نہیں ختم ہوتا خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے کون ہے جو پڑھے لکھے آدمی کو روک دے اور جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آج وہ اونچے سے اونچا مقام حاصل کی ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدانِ بدر کے قیدیوں کو جب مدینہ شریف پہنچایا تو قیدیوں سے جو تاوان لیے جا رہے تھے وہ لیے جا رہے تھے ان میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے روپیہ پیسہ نہیں لیا گیا ان سے کہا گیا کہ مسلمان بچوں کو پڑھا دیجئے اور واپس جائیے آپ کا یہی تاوان ہے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ لوگ آج کے جلسے کے بعد اپنی میٹنگ کیجئے گا اور آپ لوگوں کے لیے آپ کے علاقے میں ایک بہت بڑی نعمت ہیں ایک بہت بڑی رحمت ہے آپ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور میں سلیم باپو سے گزارش کروں گا کہ آپ ان لوگوں کی سرپرستی فرمائیے انہیں اسکول کے لیے تیار کیجئے ان کی سرپرستی میں آپ چلو مجھ سے جو کچھ خدمت ہو سکے گی وہ میں آپ کی خدمت کروں گا جہاں تک خدمت کرنے کی بات ہے میں ہر قدم پر تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں ایک اچھے سکول کی استھاپنا کرو ان بچوں کو پڑھاؤ بیس ہزار اگر آدمی ہیں اس گاؤں میں بیس ہزار گھر اگر ہیں بیس ہزار کی آبادی اگر ہے تو پانچ سات ہزار تو بچے ہوں گے یہ پانچ سات ہزار بچے جاہل رہیں گے ان کا بھوش کیا ہوگا ان کا فیوچر کیا ہوگا ان کو کون پوچھے گا ایک آدمی کو سننے کے لیے ایک لاکھ آدمی آ رہا اور ایک لاکھ کی بھیڑ سے ایک آدمی گزر جائے تو کوئی پلٹ کے دیکھنے کو بھی تیار نہیں اب بھی علم نہیں سمجھ میں آئے گا علم ہی کا تو صدقہ ہے کہ آپ پوری رات اپنی برباد کر رہے ہو کہاں کہاں سے آئے ہو کتنا خرچہ کر کے آئے ہو کس لیے آئے ہو میرے بھائی میں بہت لچے دار تقریر رہ کرنا جانتا ہوں دو منٹ میں تمہیں ہلانا ڈولانا سب جانتا ہوں نہیں کروں گا بہت کرلی تقریر میں نے اب اس چھپن سال میں بچپن نہیں دیکھ لاؤں گا اب تو جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا اسی طرح پورے ہندوستان میں بے کل ہو ہو کر کے اپنی قوم کے سامنے چیخوں گا چلاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھ سے تقریر کرنے کیلئے مت کہو مجھ سے تو تحریک کرواؤ تمہیں کیا چاہیے ہو مجھے بتاؤ تم زمین فراہم کرو زمین جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر آئیں گے ہم لوگ انشاءاللہ پیسے اکٹھا کرو اسکول بناو اور کام کو آگے بڑھاؤ کانڈلہ کی مسجد جانتے ہو کہ اتنی خوبصورت مسجد ہے پورٹ کے کانڈلہ تو دیکھا ہوگا تمہارا آدمی پارلیمنٹ میں بیٹھے گا تو تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا تمہارا آدمی اسمبلی میں بیٹھے گا تو تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا میں صرف ادھارن کے طور پر یہ باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھو جتنے جلدی ہو سکے میری بات پہ عمل کرو آئے لوگ کانڈلہ سے میرے پاس گاندھی دام والے انیس سو نبے میں بولے حضرت ایسی ایسی مسجد ہے میں ہنگا اچھا کہنے حضرت چالیس ہزار روپیہ سالانہ ہم کو پورٹ ٹرسٹ کو دینا پڑتا ہے چالیس ہزار روپیہ سالانہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اچھا اب جا کے ان سے پوچھو کتنا دے رہا ہے اس چالیس ہزار روپیہ سالانہ ٹیکس کو تمہارے خادی مبید اللازمی نے پارلیمنٹ سے ایک روپیہ سالانہ ٹیکس پہ کروا دیا تھا بہت اچھا بہت اچھا جب تمہارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو اسی طرح تمہارے مسائل تے ہوں گے آج گورنمنٹ کے پاس پیسہ بہت ہے گورنمنٹ تمہیں پیسہ دینا چاہتی ہے جب تک دستورِ ہند ہے مسلمانوں یاد رکھنا فرقہ پرست سے فرقہ پرست گورنمنٹ آ جائے پروہ مت کرنا اس گورنمنٹ کو تمہارا حق دینا پڑے گا دستورِ ہند کی روشنی میں ایسا نہیں تھا کہ سینٹر میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی تو اردو زبان کو پیسہ نہیں ملا ایسا نہیں تھا کہ سینٹر میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی تو مدرسوں کو پیسہ نہیں ملا ایسا نہیں تھا کہ سینٹر میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی تو مسلمانوں کو قرضے نہیں ملے بینک سے ملے دینا پڑے تھا دفتور سے بتا ہوا ہے اس ملک کا حکمرہ اس ملک کی پارٹی کوئی بھی آئے دینا پڑے گا مگر مجھے تم بتاؤ کہ شوشل جسٹس منسٹری میں کروڑوں کروڑ روپیہ ہر سال تمہارے لئے آتا ہے کتنے روپیہ کا پتہ ہے تم تمہاری تعلیم کے لئے کروڑہ کروڑ روپیہ ہر سال گورنمنٹ آف انڈیا بجٹ بنا کے نکالتی ہے کتنا پیسہ لے لیتے ہو پانچ سو کروڑ روپیہ ایک ایک ادارے میں تمہارے لئے رکھا ہوا ہے کتنا پیسہ لیتے ہو اور جب پیسہ نہیں لیتے ہو نئی خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ ہر سال لیپس ہوتا ہے کتنے مالدار ہو مالدار بھی نہیں ہو جانکار بھی نہیں جب پڑھوگے تم مالدار بھی بنوگے اور جانکار بھی بنوگے یہ جانکاری جب تک نہیں پیدا کروگے کہ تمہارے لئے ایڈوکیشن میں کتنا بجٹ ہے تمہارے لئے شوشل جسٹس منسٹری میں کتنا بجٹ ہے تمہارے لئے فائننس میں کتنی ریائتیں ہیں تمہارے لئے کس کس منسٹری میں کتنی کتنی سبسیڈی ہے جب تک اس کا پتا نہیں ہوگا فائدہ کہاں سے اٹھا ہوگے اور اس کا پتا کس سے ہوگا علم سے ہوگا ایڈوکیشن سے ہوگا یہ اردو زبان یقیناً اس ملک کی پیاری زبان ہے مگر اس کا کوئی پوچھنے والا پارلیمنٹ میں نہیں تھا نوٹ پہ بھی لکھی رہتی ہے اردو لڑے ایک دن ہاں اور ہم نے کہا کہ صاحب ہر زبان کا ٹرانسلیشن کرنے کے لئے مترجمین ہاں موجود ہیں اردو کا ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے مترجم کیوں نہیں کیا یہ اس ملک کی بھاشا نہیں اس ملک کی زبان نہیں انقلاب زندہ باد اس نارے نے انگریزوں کی چولیں ہلا کے رکھ دی تھی آج بھی اردو کا دشمن اپنی ترقی چاہتا ہے تو کہتا ہے انقلاب زندہ باد یہ زبان اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوگا ہم نے بولنا شروع کی ہم نے کہا تابشے خنجر احساس کی آگوش میں جتنی بھی تمنائے ہیں سب کی سب آج مجھے مجروح نظر آ رہی ہیں اور سازے ہستی سے اٹھنے والی ہر آوازیں نشات بارے ناکام یہ پہ ہم سے دبتی چلی جا رہی ہے لگا چلانے پارلیمنٹ سر یہ تو سر کے اوپر سے جا رہی ہے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات راکٹر شنکر دیار شرما صاحب چیئر پرسن تھے اس وقت وائس پرسیڈنٹ آف انڈیا ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آزمی تھوڑی آسان اردو بولو میں نے کہا سر میں روز مرہ کی لینگویج بول رہا ہوں ہنومن تپا صاحب تھے انہوں نے کہا آزمی صاحب اگدم سر کے اوپر سے جا رہی ہے میں نے کہا بھائی ہمارے ہندی کے جو ٹانسلیٹر ہیں ٹانسلیٹ کر رہے ہیں بیچارے ایمانداری سے کر رہے ہیں مگر ان کی سمجھ میں زبان نہیں آ رہی ہے اس لئے یہ ٹانسلیٹر ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے ہاں سارے آلے لگے ہوئے ہیں کسی زبان میں آپ تخلیل کرو ہم سمجھیں گے اس لئے سمجھیں گے کہ اس کا انواد ہو رہا ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اس کا ٹانسلیٹر عردو کا ٹانسلیٹر ہے ہندی پڑھا لکھا آدمی نہیں کر سکتا وہ ہی کر سکتا ہے جس نے عردو بھی پڑھا ہو اور اسے انگریزی بھی آتی ہو اردو بھی پڑھا ہو اور اسے ہندی بھی آتی ہو تو ہم نے کہا کہ سر ہماری گزارش یہ ہے کہ اردو کا ٹانسلیشن کرنے کے لیے ہمیں ٹانسلیٹرم دیا جائے مترجم دیا جائے تاکہ ہم اس زبان کو اس پارلیمنٹ کے اندر پھولتے پھلتے دیکھ سکیں اللہ کا کرم ہے کہ آج اردو زبان کے مترجمین پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں آج تمہارے مترجمین کو پچیس پچیس ہزار روپے کے قریب الانسل تنخواہیں مل رہی ہیں تعلیم ہوگی تو راستہ بنائے گی نا آپ یہاں تعلیم حاصل کرو گجراتی میں حاصل کرو تمہاری مدر لنگویج ہے مادری زبان ہے یہاں اردو حاصل کرو عربی حاصل کرو دین سمجھنے کے لیے اس لیے کہ اردو کو روٹی روزی سے بے ایمانوں نے جوڑا نہیں ہے اب تک مگر گجراتی زبان تو روٹی روزی سے جڑی ہوئی ہے اردو عربی حاصل کرو دین کو سمجھنے کے لیے گجراتی انگریزی زبان حاصل کرو اپنی دنیاوی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے موخ دھارہ میں شامل ہونے کے لیے اس ملک کی کرسیوں پر قبضہ کرنے کے لیے آفسوں پر اپنا محکمہ جمانے کے لیے اپنا زندگی کے معاشرے میں تسلط برقرار رکھنے کے لیے نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں ہوگا کوئی فائل آج بلا پیسہ دیئے نہیں سرکتی ہر ٹیبل پہ پیسہ چاہیے پڑھا لکھا آدمی ہر ٹیبل پہ پیسہ نہیں دیتا ہے تم جہاں ایک لاکھ روپیا دے کے آوگے کام نہیں ہوگا وہاں ایک ٹیلی فون سے انشاءاللہ کام ہوگا یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ باتیں میرے بھائی اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں الحمدللہ دین کے حوالے سے بہت ساری باتیں مفتی صاحب نے کر لی ہیں یہ باتیں بھی دین ہی کے حوالے سے ہے اس لیے کی مسلمان ہو نا حضور نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے ملک چین تک جانا پڑے کیا مطلب جس ملک میں جو جو علم ہے وہاں کی زبان پر جب تم کنٹرول کرو گے تو لوگوں پر کنٹرول ہوگا تمہارا وہاں کی زبان سیکھو گے تو وہاں کے لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے سونیا گاندھی جب ہندی بولتی ہے تو کتنا لوگ خوش ہوتے ہیں میں مہاراست میں جاتا ہوں اور اپنے مرہتھی ساتھیوں کے ساتھ دو منٹ مرہتھی میں بات کرتا ہوں تو گد گد ہو جاتا ہے آدمی مجھے اگر گجراتی آتی اور گجراتی زبان میں میں بات کرتا تو یہاں کہ گجراتی آدمی مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتا اس لیے کہ جب کسی دوسری قوم کا آدمی کسی دوسری قوم کی زبان میں بات کرتا بھاؤس آئے مرہتھی بھاسا فارچانگلی بھاسا آئے خوش ہو گیا صرف اس کے آفز میں بیٹھے اتنی بات کر دیا آزمی صاحب کیسے آئے کیا سیوا کر سکتے لو زبانوں پر ملکہ حاصل کرو تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو گے اقلیت میں بھی رہو گے تو اکثریت پر حکومت کرو گے اور جاہل رہو گے اکثریت میں بھی رہو گے تو حکومت نہیں کر پاؤ گے تو یہ ہے تعلیم کا ایک بیک گراؤنڈ ایک پس منظر آج تو ہم سوچ کے آئے تھے کہ آپ سے ہم یہ گزارش کریں گے بھائیہ کہ آپ پڑھانے کے لیے کیا بدوبست کرتے ہیں بچوں کا اسکول تو کھول کے دیکھو پڑھاؤ تو ان کو دین تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے تمہیں اس لیے کہ دین تمہاری بنیاد ہے مگر افسوس یہ ہے کہ دین بھی نہیں پڑھا رہا دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کے ساتھ تمہارا بچہ اگر بہترین نقشہ نگار ہے نقشہ نویس ہے تو اس کی پوچھ ہوگی کی نہیں ہوگی زمین کا جانکار ہے اس کی پوچھ ہوگی کی نہیں ہوگی کارخانوں کا جانکار ہے اس کی پوچھ ہوگی کی نہیں ہوگی تعمیر کرنے کے لائق تم ہو تو تمہاری پوچھ ہوتی ہے کی نہیں ہوتی اس لیے بہت زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ایک بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا مجھے یہاں کے لوگوں سے جانے سے پہلے پہلے اس بات کا وعدہ چاہیے کہ اسکول کے لیے کتنی زمین یہ فراہم کریں گے اور کتنے دن میں کریں گے میں نے یہاں کے نوجوان آئے تھے میرے پاس یہ تمہارے کمیٹی کے صدر بالکل نوجوان آدمی شاید ابراہیم نام ہے کامیٹی بنیوی صاحب کامیٹی بنیوی صاحب کامیٹی بنیوی صاحب کامیٹی بنیوی صاحب اسکول بنیو آپ کی دو بیٹھو یہ دیکھئی ہے ادھر 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 یہی بیٹھے ہیں یہ لوگ ہمت کریں بہت کچھ ہو جائے گا تم لوگ ہمت کرو انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے تم لوگا انشاءاللہ سب کچھ علم کے کارخانے سے ساری روشنی پھوٹنے والی ہے اس لئے میری گزارش ہوگی کہ یہاں کے لوگوں سے تو انشاءاللہ میں زمین لے کے رہوں گا اور ان کا جھگڑا مٹوا کے رہوں گا کسی کا کوئی جھگڑا اگڑا نہیں جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کی عزت کرے جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹے سے پیار کرے اللہ اور رسول کے لئے ہر طرح کے جھگڑے بھولو کم ہے کیا جھگڑے زندگی کے پڑھا دو اپنے بچوں کو پڑھاؤ جس دن تمہاری آبادی سے ایک کریکٹر نکلے گا جس دن تمہاری آبادی سے ایک ڈاکٹر نکلے گا جس دن تمہاری آبادی سے ایک انجینئر نکلے گا جس دن تمہاری آبادی سے ایک عالم نکلے گا اس دن تم ہندوستان کے صفحے پہ ایک تاریخی قوم کا لاؤ اس لئے میرے دوست میرے بزرگ میرے احساسی آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کل آپ لوگ بیٹھیں گے ایک اٹھا اور ایک اٹھا بیٹھ کر آپ اس میں تیئے کیجئے گا میرا ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہوگا اب بہت جلد میں آپ لوگوں سے یہ خوش خبری سننا چاہتا ہوں کہ صاحب ہم نے زمین کا اندزام کر لیا ہے تعلیم کا اندزام انشاءاللہ ہم کروائیں گے بہت سمجھتا یہ ہو کہ آج کی اس گفتگو میں میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں شاید نہیں دے سکا جن چیزوں کو لینے کے لیے بھی آپ آئے تھے مگر وہ چیزیں میں نے آپ کو ضرور دے دی ہیں جن چیزوں کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں تھا صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ چالیس سال تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے زمانے کا ورک کیا تھا اور زمانے میں ساری چیزوں پہ سوشل ورک کرنے کے بعد اللہ کے حبیب نے انتالیشویں سال میں اپنی بے چینیوں کو اروج پہ دیکھا ام المومنین خدیجت القبرہ سے فرمایا پانی کی چھاگل بھر دو تھوڑا ستو میرے ساتھ کر دو تھوڑی خجورے میرے ساتھ کر دو تین کلومیٹر اوپر پہاڑ پر جاتے تھے غارے سور میں اپنے رب کے سامنے سر پٹکتے تھے اے میرے اللہ بڑے عجیب و غریب مریض مجھے ملے ہیں ان کا علاج کر دو ایک مریض کو جانتے ہو کیا ہوتا ہے ایک مریض کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے اور ایک پڑھے لکھے آدمی کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے تمہاری اسی آبادی سے اگر ایک بچہ ٹاپ کر گیا سلے میں اسی آبادی سے ایک بچہ اگر پورے گجرات میں ٹاپ کر گیا تو یہی موزی حکومت تمہارے اس بچے کو وظیفہ دینے پر مجبور ہوگی اگر تمہارا بچہ پورے انڈیا میں ٹاپ کر گیا تو اب تمہارا بچہ صرف تمہارا بچہ نہیں ہے صرف تمہاری آبادی کا بچہ نہیں ہے اب نیشن کا بچہ ہے وہ ہندوستان کا بچہ ہے وہ قوم کا بچہ ہے وہ اور جب کوئی قوم کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا ہارنا پوری قوم کا ہارنا ہوتا ہے کوئی جب ملک کا بچہ ہوتا ہے تو اس کا ہارنا پورے ملک کا ہارنا ہوتا ہے اور کوئی قوم کا بچہ ہوتا ہے اس کا جیتنا پورے ملک کا جیتنا ہوتا ہے فار ایگزامپل اس وقت ہندوستان اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا کوئی نہیں کہتا کہ ہندوستان کی ٹیم جیت گئی اور پاکستان کی ٹیم ہار گئی لوگ کہتے ہیں ہندوستان جیت گیا پاکستان ہار گیا کیا مطلب وہ بچے اب اس ملک کے بچے ہیں وہ ٹیم اس ملک کی ٹیم ہے وہ ہارے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ سچن تندونکر ہار گیا اور عرفان پتھان ہار گیا اور زہیر خان ہار گیا اگر ہندوستانی ٹیم ہارے گی تو لکھا یہ جائے گا پڑھا یہ جائے گا بولا یہ جائے گا ہندوستان ہار گیا اور اگر ہندوستانی ٹیم جیتے گی تو یہ نہیں لکھا پڑھا جائے گا کہ سچن تندونکر جیت گیا اور عرفان پتھان جیت گیا نو ہندوستان جیت گیا کسی ملک کی آرمی قومی میں ملکیت ہوتی ہے جب وہ ملک ہارتا ہے بارڈر پر تو کہا جاتا ہے یہ ملک ہار گیا اور جب وہ فوج جیتی ہے بارڈر پر یہ نہیں کہا جاتا فلا ملکی فوج جیت گئی یہ کہا جاتا ہے فلا ملک جیت گیا جب کوئی قومی ملکیت ہوتا ہے تو ملک کے نام سے اسے منصوب کر دیا جاتا ہے تمہارا بچہ تمہاری آبادی سے نکلنے والا بچہ قومی ملکیت بن گیا ہندوستان میں ٹاپ کیا اس نے اب اس بچے پر پورے ہندوستان کی نظر لگی ایک بچی ہے سانیہ مرزا جانتے ہو نا اٹھارہ سال کی بچی ہندوستان کا نام اس نے روشن کر دیا پوری دنیا کی تاریخ میں تو سانیہ مرزا کا ہارنا اب ہندوستان کا ہارنا ہے اور سانیہ مرزا کا جیتنا اب ہندوستان کا جیتنا ہے ماں سمجھے تمہارا بچہ تعلیم کے میدان میں پوری دنیا میں پوزیشن لے آیا تو اب تمہیں اس بچے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے وہ بچہ لے لیا وہ ہندوستان کا بچہ ہے بات سمجھ رہا ہو نا اب اس بچے کو پڑھانے کیلئے امریکہ بھیج دیا گیا اس لیے کہ تمہارے بچے کو سور کے بچوں کے ماحول میں اوچھی تعلیم مل سکتی ہے اس لیے کہ سور کے بچوں نے ساری دنیا کی دولت حرام خوری کر کے زبردستی ڈکیتی کر کے حاصل کر کے اپنا ملک بنا رکھا ہے امریکہ میں اس بچے نے جہاں تعلیم حاصل کیا وہاں بھی ٹاپ کر گیا سائنٹسٹ ہو کے نکلا ہے تمہارا بچہ ٹاپ کر کے نکلا ہے اب پورے ہندوستان کی نظر ہے کہ وہ بچہ انڈیا آ رہا ہے تو جب وہ ہندوستان آئے گا تو ایسی آ جائے گا ٹکٹ خریدہ اور آ گیا نہیں ہندوستان کی پوری کی پوری ٹیم اس بچے کے ساتھ ہوگی کوئی چورانہ لے اس کو یہ بھارت کی دھروہر ہے بھارت کی ڈگری ہے بھارت کا کمال ہے بھارت کا اسٹار ہے یہ چراغ نہ پجھنے پائے لے آئے بچے کو گاؤں میں آ رہا ہے حکومت ڈگری دینے آ رہی ہے لوگ سلوٹ کرنے آ رہے ہیں سلامی دینے آ رہے ہیں بچے نے اتنا ہونچا مقام حاصل کر لیا ہے اس کو دلی میں جا کے جوائن کرنا ہے اپنا آفیس رات میں چلانے لگا وہ ڈاکٹروں کی ٹیم موجود تھی گھر کے دروازے پر کیا ہوا اس نے کہا میری آنکھ دکھ رہی آنکھ کے ڈاکٹر آئے جب تک ڈاکٹر آئے تب تک آنکھ پھوٹ چکی تھی یہ صرف تمہارے بچے کی آنکھ نہیں پھوٹی ہے یہ ہندوستان کی آنکھ پھوٹی ہے کہنے لگ کان میں درد ہو رہا ہے جب تک کان کا ڈاکٹر آئے معلوم ہوا کان بھی پھوٹ چکا جس کا ہاتھ ہندوستان کا ہاتھ تھا جس کی آنکھ ہندوستان کی آنکھ تھی جس کا کان ہندوستان کا کان تھا جس کی زبان ہندوستان کی زبان تھی مگر اس کے اوپر بیماریوں کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات و رات وہ اندھا ہو گیا رات و رات وہ بہرا ہو گیا رات و رات وہ لولا ہو گیا رات و رات وہ لنگڑا ہو گیا اور رات و رات وہ گونگا ہو گیا اب کیا ہوگا گورمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ ہماری امانت ہے یہ دنیا جہان کے ڈاکٹریں کٹھا کر لیے گئے اور ان سے کہا گیا کسی قیمت پر لاکھوں لاکھ ڈالر اس بچے پہ خرچ ہوگا گورمنٹ خرچ کرے گی اس کی آنکھ واپس آنی چاہیے اس کا ہاتھ واپس آنا چاہیے اس کا پیر واپس آنا چاہیے اس کی زبان واپس ہونی چاہیے بولنے والی زبان خاموش ہو گئی ہے دیکھنے والی آنکھ ہندھی ہو چکی ہے سننے والا کان بہرا ہو چکا ہے اٹھنے والا ہاتھ لولا ہو چکا ہے چلنے والا پیر لنگڑا ہو چکا ہے سارے ڈاکٹر اکٹھا ہوئے ان کا صاحب الگ الگ آزا کے الگ الگ علاج کیے جائیں گے کتنی بڑی امانت زائع ہو گئی بتاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا پر نظر ڈالی تو خدا کا یہ بندہ اسی طرح سے اندھا ہو چکا تھا بہرا ہو چکا تھا گونگا ہو چکا تھا لنگرا ہو چکا تھا لولا ہو چکا تھا یہ انسان اپاہیج ہو چکا تھا اس لیے کہ جو حق کی راہ پہ نہ چلے وہ پیر رکھتے ہوئے بھی لنگرا ہے جو حق کیلئے ہاتھ نہ اٹھے وہ ہاتھ رکھتے ہوئے بھی لولا ہے جو حق نہ بولے وہ زبان رکھتے ہوئے بھی گونگا ہے جو حق نہ دیکھے وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھا ہے جو حق نہ بولے وہ کان رکھتے ہوئے بھی بہرا ہے یہ انسان میرے نبی کے زمانے میں آنکھوں کا اندھا ہو چکا تھا حق نہیں دیکھ رہا تھا کانوں کا بہرا ہو چکا تھا حق نہیں سن رہا تھا زبان کا گونگا ہو چکا تھا حق نہیں بول رہا تھا پیر کا لنگڑا ہو گیا تھا حق کی راہ پہ نہیں چل رہا تھا اللہ کا نبی اللہ سے فریاد کر رہا تھا میرے معبود ایک ایسی دوا بھیج دے کہ ٹبلیٹ ایک ہو انجیکشن ایک ہو مگر اس کا کمال یہ ہو کہ جو ہی وہ دوا گلے کی نیچے اترے اندھا آکھ کھول دے اسی دوا سے بہرا سننے لگے اسی دوا سے گونگا بولنے لگے اسی دوا سے لولا ہاتھ اٹھانے لگے اسی دوا سے لنگڑا پیر سے چلنے لگے اسی دوا سے دوا ایک ہونی چاہیے اور شفا نیک ہونی چاہیے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا کہا جبریل میرے محبوب کو لے جا کے دوا دے دو اکرا 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 پڑھو 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 اگر اندھا پن ختم کرنا چاہتے ہو تو دوا ایک ہے پڑھو اگر بہرا پن ختم کرنا چاہتے ہو دوا ایک ہے پڑھو اگر لولا پن ختم کرنا چاہتے ہو دوا ایک ہے پڑھو اگر لنگڑا پن ختم کرنا چاہتے ہو دوا ایک ہے پڑھو بہت اچھا